ایک شاعر سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ پیار محبت اور عشق کی تاریخ بتائیں کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ محبت اپنا اپنا تجربہ ہے یہاں فرہاد و مجنو موتبر نہیں محبت کبھی نہ بوڑی ہوگی نہ پرانی ہوگی نہ خستہ ہوگی نہ آؤٹیٹڈ ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے یہ ایک ساتھ چاہتی ہے اور عشق ایک ہی بار ہوگی فرق صرف اتنا ہے عشق اور محبت میں بار بار ہوتی ہے ایک بار ہوتا ہے عشق یہ کی بار ہوتا ہے اس کے بعد عیاشی ہوتی ہے اور اس کے بعد نری بدماشی ہوتی ہے دور بدلے حالات بدلے سوچ بھی بدلی یہ محبت کی مٹھاس اور محسوس کرنے کی حصے ہوئی ہیں انسان کی آپ کی ایکسپریشن کا سٹائل ضرور بدل جائے لیکن اس کی شدت اور انٹینسٹی اور گہرائی نہیں بدل سکتی یہ پھر محبت اظہار کیوں مانگتی ہے؟ کہ محبت اپنے ہونے کا ثبوت اپنے اظہار میں مانگتی ہے جو اس کا آغاز ہوتا ہے محبت کا وہ آنکھوں سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے دل کو اس گناہ کی سزا بھگتنا پڑتی ہے جو کہ آنکھیں گرتی ہیں یہ محبت ہونے کے لیے حسن ضروری ہے؟ جی نہیں کیا مارد اور عورت کی شاعری میں بھی فرق ہے؟ کردو میں ہمیشہ ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ شاعر بننے کے لیے کسی حادثے کا شکار ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک کلیشے سوچ ہے جو شاعر کے لیے کسی ٹکر کا حادثے کا انکلوجن کی ضرورت نہیں ہے کیا شعر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اس میں ردیف اور کافیہ برابر آنے چاہیے؟ جی نہیں یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے شاعری صرف کافیہ پہمائی ہے تو یہ کافیہ پہمائی ذرا کر کے تو دیکھو کر کے تو دیکھو اگر کتاب کا نام عشق کے باہر ہے تو آپ نے عشق تو کیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ عشق یہ بغیر عشق تو دو ہی ہے نا مجازی اور حقیقی نیچر سے عشق جو ہے وہ ان دونوں ڈیفنیشنز میں نہیں آتا محسوس تو میں بھی کرتوں لیکن شیر نہیں کہہ سکتا یہ ایک خدادات صلاحیت اور ایک خدا کی عطا کردہ ودیت ہے یہ شاعر تنہائی پسند کیوں ہوتا ہے؟ شاعری مردم بیزاری کا نام نہیں ہے شاعر ایک سادہ سا انسان نہیں ہو سکتا جی شاعر بہت کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے اس لیے وہ سگرٹ لیتا ہے شاعر کے لیے میں نہیں پیتا سگرٹ ویٹس ایپ کی اوپر فیس بک کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر شاعر یہ آگئی گوگل پہ سرچ کر لیں کیا اس طرح کے حالات نے شاعروں کو پرموٹ کیا ان کی حمیت کو بڑھایا یا کم بھائیہ اس پہ دو سکولز آف تھارٹ ہیں اپنی مدد آپ سارا کچھ کرتا ہے حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے یہ اپسلوٹلی رائٹ ہماری کلاسک شورا جو تھے اپنا پسندیدہ شیر سنائیے تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاعر اور شاعری آج بھی زندہ ہے کیا آج کے دور کا شاعر جو ہے وہ معاشرے کے اندر اور بلک اور قومت کے اندر بہتری لا سکتا ہے وہ نجوان جو آج سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا کیا یہ شاعری ہمارے نجوانوں کی سوچ کو ان کے وین کو بدل سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ